چودری اخلاق صاحب آپ اپنا رسپونس دے دیجئے گا یہاں پر آپ نے ریزرویشن بھی سن لی ہیں اور میرا سوال بھی آپ نے سن لیا ہے کہ آپ کی حکومت کی جانب سے اچھے انیشیٹیوز کا اعلان کیا جاتا ہے سکیمز کا اعلان ہوتا ہے بٹ امپلیمنٹیشن لیول تک جاتے جاتے وہ اس طرح سے انجام نہیں دیا جاتا کیا یہ جو پرائس کنٹرول کے خلاف یا ملاوٹ کے خلاف جو وزیر آزم ایکشن پلان لانا چاہ رہے ہیں کیا اس کو آپ کامیابی سے اس طرح انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے جی جی انشاءاللہ یہ پوری طرح امپلیمنٹ ہوگا اور میں دو تین چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دو طرح کی مہنگائی ہے ایک ہے کموڈیٹیز کی مہنگائی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ چیک کر لیں ریڈ چیک کر لیں آٹا جو ہے وہ ایک رپیہ چار انہیں کلو مہنگا ہوا ہے پچھلی گومٹ سے یہ پہلے سیون سیونٹی فائب کا بیک تھا ٹوینٹی کیجی کا آج یہ آٹھ سو رویک ہے یہ جو چار بنیادی دس گیارہ چیزیں ہیں ان پر حکومت نے پوری طرح کریک ڈون کیا ہوا ہے ان کی آپ گیارہ بیسک آئیٹمز کی پرائس چیک کر لیں مارکٹ میں کوئی فرق نہیں ہے اور پانچ ارب روپے کی سبسیڈی ابھی بھی دی گئی ہے دس ارب روپے کی سبسیڈی پرائم نیسٹر نے ناؤنس کی ہے اور اس میں ایک اور نیلم صاحب علمیہ یہ ہے کہ سندھ گومنٹ نے یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا آپ ریکارڈ اٹھا لیں سندھ گومنٹ نے ایک دانہ بھی گندم کا نہیں خریدا یہ سارا لوڈ پنجاب پر آ رہا ہے کے پی میں تو آپ کو پتا فصل کم ہوتی ہے گندم کی تو یہ ساری چیزیں مل کے ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو آیا تھا کچھ دن کے لیے آج یہ کوئی نہ مارکٹ میں شارٹ ہیں بیسک گیارہ چیزیں ہیں نہ ان کی پرائیسز میں کوئی فرق ہے نہ ان کی کوالٹی میں کوئی فرق ہے اور یہ آپ پچھلے بہتر سال سے دیکھ لیں یہ کبھی نہ کبھی چیزوں کی شارٹج آتی رہی ہے کبھی آٹے کے بھی آتی رہی ہے یہ جب بھی ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو آتا ہے کچھ نہ کوئی شارٹ ہوتا ہے